موسیقی 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 اور گناہوں کے ہندیروں کو دور کریں گے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت حضور نے بیان فرمائی مگر اس سے قبل قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے قرآن حکیم کا نزول فی لیلت القدر ہم نے لیلت القدر میں اس قرآن کو اتارا شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن فرمایا رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو کوڈ آف لائف ہے جو ذابطہ حیات ہے جو نظام زندگی ہے جو دستور حیات ہے وہ نظام زندگی قرآن حکیم کتاب مبین اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں اتاری اور اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ارشاد فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر روزیں اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر فیر آف گارڈ آئے پائٹی آئے پیورٹی آئے سپیرچولٹی آئے تمہارے اندر تمہارے باطن اور من کی پاکیزگی اللہ پاک روزوں کے ذریعے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل اور قلب و نگاہ پاک ہوں اور تم اپنے رب کے قریب آسکو بہان اللہ ڈاکسا ماشاءاللہ آپ نے بہت شاندار انداز میں ماہ رمضان کی احمیت کو جاگر فرمایا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے جو مذاہب ہیں ان میں بھی تذکیہ نفس کے لیے مختلف جو ہے طریقہ کار تجویز کیے جاتے ہیں تعلیم کیے جاتے ہیں کہیں پہ پرہبانیت کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہیں پہ جو ہے یوگا کی مشکیں تجویز کی جاتی ہیں اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے تو اسلام جو ہے وہ ہمیں تذکیہ نفس کے لیے روزے کی تاکیج کرتا ہے تو دیگر مذاہب کی جو تعلیمات ہیں یا روزہ ہے روزہ ان سے کس طریقے سے منفرد ہے اور یہ کس طریقے سے تذکیہ نفس میں مددگار ثابت ہوتا ہے بہت اچھا کوئسٹن آپ نے فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر چاہے وہ ڈیوائن ہو یا نانڈیوائن ریلیجن ہو الہامی یا غیر الہامی مذاہب کے اندر جو ہے وہ روزے کا تصور قرآن مجید بھی کہتا ہے پہلی امتوں پر رہا تو انفرادیت اور یونیکنس ماہ رمضان کے روزے یا مسلمان کے روزے کی یہ ہے کہ پہلی امتیں اور دیگر مذاہب ایک سلف پیوریفکیشن کے لیے انٹرنل پیوریفکیشن کے لیے تذکیہ نفس کے لیے باطن کی جو ہے وہ صفائی کے لیے اتحارت کے لیے جو طریقے اختیار کیے یا افراد کا شکار ہو گئے یا تفرید کا شکار ہو گئے ان میں کوئی بھی اتدال پر نہیں رہا مثلا کرسچینٹی کو لے لے جن لوگوں نے خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا راستہ اپنایا انہوں نے بیوی بچے چھوڑ دیئے کاروبار چھوڑ دیا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی رحبانیت اختیار کر لی قرآن مجید نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت کامنٹ کیا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یہ رہبانیت انہوں نے خود گڑی ہے ہم نے ان کے اوپر رہبانیت لازم نہیں کی اور نبی پاک علیہ السلام نے واسط اور پر رشاد فرمایا اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے بندہ مومن بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو مزدوری کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے اسی وجہ سے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی اور خولفاء راشدین انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ تسکیہ نفس کے ساتھ ساتھ قلب و نگاہ کی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنے دنجوی امور مادی امور معاشی امور اپنی مالی امور کو وہ بطریقے اکثر ادا کرتے رہے جہاں تک یوگا کا اور دیگر ان کا تعلق ہے تو یہ ان کی نسبت اسلام کا جو روزہ ہے اللہ پاک نے فرمایا اس روزہ کا جو اپجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا باطن جو ہے اس کے اندر جو علودگی آ جاتی ہے روزہ کے ذریعے اس علودگی کو ختم کیا جا رہا ہے روزہ کے ذریعے انسان کا عبد اور معبود کا جو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے اور انفرادیت یہ ہے انفرادیت یہ ہے کہ جو ہے وہ بارہ چودہ سولہ گھنٹے اکارڈنگ ٹو جو ہے وہ ویدر وہ ہر سال بدلتا رہتا ہے کہ اس کے اندر رات کو وہ دیگر معاملات بھی کر سکتا ہے دن کو کام بھی کر سکتا ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے تو رمضان شریف کے روزے کے اندر پیوریفکیشن بھی ہے اور ایک موڈریشن بھی ہے اور اس کے اندر ایک جو ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت کے فائدے نصیب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ٹاکس صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ مجھے ایک سی ڈیڑھ منٹ میں رمضان اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے بہت اچھی بات آپ نے کی رمضان اور قرآن کا چونکہ باہمی تعلق یہ ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان شریف میں ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ماہر رمضان بھی مومن کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی مومن کی شفاعت کرے گا قرآن حکیم کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا اور یہ رات کا قیام کرتا تلاوت کرتا تراوی میں قرآن سنتا سناتا اور اللہ کی عبادت کرتا اور روزہ ارز کرے گا کہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے اور پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا تو اللہ رب العزت حضور نے ارشاد فرمایا قرآن کی سفارش بھی قبول کرے گا اور ماہر رمضان کی سفارش بھی قبول کرے گا اور قرآن اور رمضان کی شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر بندہ مومن کو جنت اتا فرمائے گا خوادیون حضرات آپ نے ڈاکس آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہر رمضان کی ہے اس کی پرکت اور اس کی فضیلت سے متعلق سنا اور ڈاکس آپ نے دیگر جو مذاہب کے ساتھ روزہ کا کمپیریزن ہے روزہ دیگر مذاہب کی تعلیمات کے مقابلے میں کیوں زیادہ ہمارے لیے مفید ہے اور اسی طریقے سے قرآن اور رمضان کا باہمی تعلق کیا ہے یہ بھی ڈاکس آپ نے ہمیں بتایا انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم بریک سے واپس لوٹیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور روزے کی جو سائنسی اور طبی اہمیت ہے اس پر ڈاکس آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے سلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانے موسیقی 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 جو خدا کی رحمت سے جتنا عصہ لینا چاہے وہ جتنی کوشش کرے گا خدا کی رحمت سے اس کو اتنا ہی زیادہ عصہ ملے گا سبحان اللہ اور اس کی دعا جو ہے جو آپ نے فرمایا کہ وزائف تو ویسے تو اس میں جو ہے تلاوتِ قرآنِ مجید کا سرد کے ساتھ لیکن بطور خاص جو دعا ہے اس میں ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیسو یہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں وہ پڑھتے رہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ رب بغفرور ہم وانت خیر الرحمین جہاں سورہِ مومنون قتم ہو رہی ہے یہ پہلے عشرے کی دعا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے گناہوں کی معافی کا ہے استغفار کا ہے طلبِ مغفرت کا ہے اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کی آنسو بہا کر خدا سے معافیہ مانگنے کا ہے اللہ کی جو ہے وہ عطا اور اللہ کی طرف سے مخشش جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے تو اس وجہ سے کر کے دوسری عشرہ میں دیارویں روزے سے لے کر کے بیسویں روزے تک جو ہے وہ ہمیں زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے اگر پورا پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے میں تو اسے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں رجوع کرتا ہوں تیری بارگاہ میں پڑھتا ہوں سٹرانگ ویل کے ساتھ یہ پلان کرتا ہوں پرامس کرتا ہوں تو یہ درمیانی عشرہ ہے اور پھر تیسرا دوزخ سے رہائی اور ازادی کا عشرہ ہے جہنم سے ازادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا جو معمول رمضان شریف میں ہوتا تو آخری عشرے میں بڑھ جاتا اسی وجہ سے آخری عشرے کا اتقاف کی اوپر زور دیا گیا کہ جس طرح منگتہ صحیح کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے آپ اس احکم الحاکمین کے دروازہ کرم پر جو ہے منگتے اور سوالی بن کر بیٹھ جائیں اور اس آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے آگ سے محفوظ فرمالی جیو قبر کی اور حشر کی آگ سے بچائیو اور اگر آپ پوری فیملی کے لیے پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار پوری امت کے لیے پڑھیں اللہم اجرنا من النار اللہ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمالو تو اس اعتبار سے کر کے یہ تین عشروں کی اہمیت اور ان کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواتین و حضرات ماشاءاللہ تینوں عشروں کی اہمیت تذیلت اور ان میں پڑھی جانے والی دعاوں سے متعلق ڈاکس صاحب نے تفصیل سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے ڈاکس صاحب اور رمضان شریف کو دے کر مختلف لوگوں کے مختلف معمولات ہوتے ہیں بعض بہت خوش ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے خوب خوب نماز کا قیام کا درائی کا احتمام کرتے ہیں لیکن بعض جو ہے ماہ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتے یا وہ روزے کا وقت سو کر گزارتے ہیں اور اسی طریقے سے وقت گزارنے کے لیے لوگ بساوقات فلمیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ زیادہ وقت سرف کرتے ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے کہ حقیقی معنوں میں ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے اس کی کیسے اہمیت خود پر اجاگر کی جائے آپ نے درست فرمایا کہ لوگ صرف روزہ گزارنے کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں جو یوز لیس ایکٹیوٹیز ہیں بدنیادی طور پر رمضان شریف جو ہے وہ بندے کو آرگنائز بھی کرتا ہے اس کو کمفرٹ زون سے نکال کے ہارڈر زون میں انٹر کرتا ہے اس کو جو ریگولر وہ اپنی ایکٹیوٹیز پروفارم کرتا ہے اس کو ری شیپ اور ری آرگنائز کر کے اپنی سپیرچول ریلیجیس گروت کی طرف لے کر جانا جاتا ہے سیکلوجیکل اور مینٹل گروت چاہتا ہے روزہ اس کے اندر اور اگر انسان وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹائم برباد کر رہا ہے یا سارا دن سو رہا ہے نمازیں نہیں پڑھ رہا تو اللہ تعالی نے روزے اور نماز جو ہے وہ روزے تو صرف رمضان شریف نماز تو ہے اس کا بار بار حکم دیا یہ فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مالک اور میسٹر کی آدھی بات مان رہا ہے اور آدھی کو نگلیکٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کو راضی کس طرح کر سکتا ہے اس وجہ سے کر کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت تسبیح میں ذکر میں تلاوت میں نوافل میں اور اللہ سے دعائیں کرنے میں صرف کرنا چاہیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے نراز ہو جانے کی علامت یہ ہے انسان کا اللہ سے نراز ہو جانا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یوزلس ایکٹیوٹیز کے اندر انوال ہو جائے جس کا اس کی ذات فیملی امت اور ایک لارج ہیومینٹی کو کوئی فائدہ نہ ہو سیئے 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 تو خواتون حضرات آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ رمضان کو اورگنائز وے میں گزارنا چاہیے اور ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اس کی جانب سے ایک اپرشنیٹی سمجھ کر گزارنا چاہیے ہمارے پاس وقت کم ہے تو بلا تاخیر ڈاکس آپ سے میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکس آپ مجھے روزشتہ جمعہ آپ کی ادا میں پڑھنے کا موقع ملا آپ نے بہت خوبصورت انداز میں روزے کے جو سائنسی اور طبی پہلوں ہیں اس پہ آپ نے روشنی ڈالی تھی میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بھی ان سے آگاہ فرمائیں جی بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ یہ جو اس کے مذہبی فائدے ہیں روحانی فائدے ہیں دینی فائدے ہیں روزے کے وہ تو اپنی جگہ پر ایک مستند چیز ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے لیکن آج امریکہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور امریکن یونیورستیز نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ کس طرح مسلمان بغیر کھائے پی یہ سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے گزار لیتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں میڈیکل سائنس نیچے پر پہنچی ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے فاسٹنگ اور اس وجہ سے کر کے اب امریکہ اور یورپ کے اندر فاسٹنگ کلینکس کھل گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری بیماریاں ایک آٹوفیجی آٹوفیجی کا مطلب یہ ہے کہ سیلف ایٹنگ آپ جب کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں تو جسم کے اندر آپ کے جو اضافی مادے ہیں جو سٹور ہوتے ہیں تو آپ کا جسم ان مادوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور بہت ساری آپ کے جسم کی کلیننگ ہوتی ہے جب کلیننگ ہوتی ہے تو کینسر تک کی بیماری کا علاج فاسٹنگ کے اندر بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹومک بہتر ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو میدے کی بیماریوں کا علاج فاسٹنگ روزے کے اندر ہے اور منٹل اور سیکلوجیکل ڈیزیزز کا علاج فاسٹنگ اور روزے کے اندر ہے کینسر کا علاج فاسٹنگ اور فاسٹنگ کے اندر ہے ان تمام ڈیزیززز کا علاج حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ ریسرچ ویسکونسن یونیورسٹی اور فلوریڈا یونیورسٹی کے لوگوں کی اس کے اوپر ریسرچ آئی ہے کہ جو عورتیں پریگننسی ان کی اس سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ اب ایج کا فیکٹر ایسا ہے تو وہ روزے کے ذریعے ان کی وہ صلاحیت اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے تو اس کے طبی میڈیکل اور جسمانی فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ اس وقت مغربی دنیا ورطہ حیرت میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ توفہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے عطا فرمایا اور جو ہماری روحانی اور جسمانی جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث بن رہا ہے ماشاءاللہ خواتین و حضرات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ماہ رمضان کے جو مختلف بابرکت پہلوں ہیں ان پر تفصیل سے بات کریں گے ٹاک صاحب ماشاءاللہ سے آپ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی ٹیئرمین بھی ہیں یہ اورگنائزیشن دنیا بھر میں فلاح انسانیت میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف عمل ہے بریک کے دوران بھی ہمارے ناظرین نے مختلف ٹیزرز پروموز ملاحظہ فرمائے ہیں میں چاہوں گا کہ آخر میں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی حوالے سے آپ ہمیں تفصیلات بتائیں جی بالکل آپ نے جا فرمایا دین کا جو خلاصہ ہے علامہ صاحب وہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی محلوق کی خدمت یعنی عبادت اللہ کی ہے اور اس کی محلوق کے ساتھ خدمت کا جو تعلق ہے انسان کا وہ رہے ریگارڈلیس آف ریلیجن کریڈ کلر ایتنیسٹی ہم نے ہیومن ریلیف نامی ایسا رکھا کہ پیوری ہیومینٹی کے لیے انسانیت کے لیے اب الحمدللہ پاکستان کے اندر ہم فوڈ تقسیم کر رہے ہیں اور چاروں صوبوں کے اندر رمضان پیکجز کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر خاص کر کے جن علاقوں میں انتہائی زیادہ غربت ہے جو لوگ بیمار ہیں جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے ہم اپنے ڈونر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہیومن ریلیف کے تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں آپ ڈونیشنز دیں آپ کی ڈونیشنز جو ہے وہ مستحقین تک بچائی جائے گی ساؤتھ افریقہ کے اندر ہم جو ہے ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہیں امریکہ کے اندر ہوملیس لوگوں میں کام کر رہے ہیں تو اس وقت الحمدللہ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل یہ ٹیکس اگزیمٹرڈ آرگنائزیشن ہے یہ ریجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جو گوڈ سٹیننگ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو یہ تمام ڈونیشنز جو ہیں وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل بھی ہوں گے اور لیٹر بھی ایشو کیا جائے گا تو اگر آپ ایک ایک ڈس ایبل آدمی ایک ایک بیوہ اور ایک ایک یتیم کی ذمہ داری اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتوں کے ہزار ہدروازے کھولے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے رزق جان مال میں برکت ہوتی ہے اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ جو نمبر چل رہے ہیں ان پر ہماری جو ٹیم ہے ہیومن ریلیف کی اس سے آپ رابطہ کریں تو الحمدللہ وہ آپ کو پوری بریفنگ دیں گے اس کے کون کون سے پراجیکٹس اور کہاں کہاں چل رہے ہیں اور یہ ارگنائزیشن ورلڈ وائیڈ کیسا ہیومنٹی کی کو سروس پروائیڈ کر رہی ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحب موزن ناظرین اکرام آپ نے ماشاءاللہ سے آج کے اکرام میں ماہ رمضان کے حوالے سے بہت خوبصورت گفت کو منحظہ فرمائی اب مجھے اپنے مذبان محمد سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز مدنی صاحب کو ادازت دیجئے کل اکل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ